نمشکار دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اینل فیجر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور اینل فیجر ہونے کے کیا قارن ہوتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اینل فیجر کا ڈائیگنوسز کیسے ہوتا ہے کونسی جانچ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاج کے کیا کیا آپشنز ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اینل فیجر کی شروعات میں آپ کیا گھرے لو اپائے کر کے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ ان تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو میں ڈاکٹر اشاب شنما ڈائیڈوک ہیلت پر آپ کا سواگت کرتا ہوں ڈائیڈوک ہیلت آپ کو سینٹیفکلی بیگڈ صحیح اور ضروری میڈیکل ایڈوکیشن آسان شبدوں میں دینے کے لیے پرتیبت ہے اور آگے بھی ایسی ضروری میڈیکل جانکاری پراب کرنے کے لیے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے باقی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پریوار میں زیادہ زیادہ شیئر کریے دوستوں اگر آپ کو لیٹرنگ جاتے سمائے بہت تیز درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں اور اس میں پھر ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے آپ کے درد کے بارے میں اور کیا آپ کو curves ہے یا آپ کو کوئی اور بیماری ہے لمبے سمائے سے جس کے لیے آپ کوئی دوا لے رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کے مل دوار کا examination کریں گے جس میں وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے مل دوار پر کوئی crack تو نہیں ہے کیا کوئی چھوٹی سی گاٹ یا skin tag تو نہیں ہے اور اس examination سے ہی آپ کے anal fissure ہے یا نہیں ہے اس کا پتا چل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر آپ کی curves کے لیے اور لیٹرنگ کو نرم کرنے کے لیے stool softner prescribe کرتے ہیں اور آپ کو گھر پر مل دوار کی سکائی کرنے کے لیے advise کرتے ہیں اس سکائی کو sits بات کہتے ہیں اس میں آپ کو ایک چوڑے اور کم اوچائی کے ٹب میں ہلکا گرم پانی یعنی کہ گنگنا پانی لینا ہے اور اس میں پندرہ سے بیس منٹ بیٹھنا ہے جس سے مل دوار کی سکائی ہوتی ہے اور آپ کی جو anal fissure ہے اس کی سوجن کم ہوتی ہے اس ٹب میں آپ دو سے تین ڈککن ڈٹول بھی دال سکتے ہیں stool stockner اور یہ سکائی anal fissure کے علاج میں سب سے مہترپون مانے گئے ہیں اور صرف اتنا کرنے سے ہی زیادہ تر anal fissure کی مریضوں کو دوستو آرام مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مل دوار پر لگانے کے لیے ایک کریم بھی دی جاتی ہے جس سے آپ کا مل دوار سن ہو جاتا ہے اور آپ کا جو درد ہے دوستو وہ کم ہو جاتا ہے جس سے لیٹرین جاتے سویں درد آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے اور زور بھی کم لگانا پڑتا ہے کئی بار کریم یا اوائنٹمنٹ آپ کے anal fissure کو ریلاکس کرنے بھی بھی مدد کرتے ہیں پر اگر مریض کو زیادہ درد ہے تو مریض کو درد کے لیے پین کلرز بھی پرسکرائب کر جاتی ہے اگر anal fissure کرونک ہو گیا ہے یعنی کہ anal fissure کو ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور یہ infected بھی لگ رہا ہے تو آپ کو antibiotics بھی دوستو دی جا سکتی ہے anal fissure کے علاج میں muscle relaxants بھی پرسکرائب کی جاتے ہیں دوستو اگر اس treatment کے بعد بھی مریض کو آرام نہیں ملتا ہے تو مریض کو operation کی صلاح دی جاتی ہے anal fissure کے لیے ہونے والے operation میں internal anal sphincter پر ایک طرف cut لگا جاتا ہے جس سے اس کا spasm چلا جاتا ہے اس operation کو lateral sphinctrotomy کہتے ہیں دوستو اس سے advanced surgery ہے advancement flap surgery اس operation میں شریر میں کہیں اور سے اچھی blood supply والا tissue لیا جاتا ہے اور anal fissure پر اسے لگاتی جاتا ہے جس سے anal fissure کی جو healing ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ لیزر دورہ بھی anal fissure کی surgery آج کل کی جا رہی ہے دوستو anal fissure کے یہ operation کمر میں سوئی لگا کر کمر کی جو نیچے والا حصہ ہے اسے سن کر کر کی جاتے ہیں یعنی کی spinal anesthesia میں دوستو کرے جاتے ہیں پر آپ کے لیے کونسی surgery اور کونسا anesthesia صحیح رہے گا یہ decision آپ کی doctor اور anesthetist آپ کی بیماری اور آپ کی overall health کو دھیانما رکھ کر کرتے ہیں دوستو اس operation کے اگلے ہی دن آپ کو گھر بھیجے جاتا ہے دوستو گھر جا کر آپ کو prescribed medicines time پر لینی ہوتی ہے اور مل دوار کی سکائی بھی 3 سے 4 بار کرنی ہوتی ہے پر یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی doctor سے consult کرنے کے بعد ہی کرنی ہیں اگر آپ کو operation کے بعد مل دوار سے زیادہ bleeding ہو رہی ہے یا بخار آ رہا ہے یا آپ کو بہت زیادہ تیز درد ہو رہا ہے تو آپ کو ترنت بینہ دیر کیے اپنے surgeon سے سمپر کرنا ہے تو دوستو یہ تو ہم نے بات کی anal fissure کے علاج میں کیا کیا options اپنے دوستو اب جانتے ہیں کہ اگر آپ کو پہلی بار anal fissure ہوا ہے تو گھر پر کون سے سے اپائے کرنے سے آپ اس سمسیہ سے نزاد پا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا آتا ہے دوستو high fiber والی ڈائٹ اپنی ڈائٹ میں دوستو آپ fiber بڑھائیں سلاد اور تازے موسمی فل include کریں juice کے بجائے فل کو ہی کھائیں کیونکہ juice میں سارا fiber نکل جاتا ہے ضرورت ہو تو آپ اس سب گول بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں دوستو اگلا اپائے ہے hydration آپ خوب پانی پییں کیونکہ اگر آپ صرف fiber بڑھائیں گے اور پانی کم پییں گے تو لیٹرنگ میں بلت تو بڑھ جائے گا پر وہ hard ہو جائے گی اس لیے پریافت پانی پینا بھی بہت ضروری ہے دوستو اگلا اپائے ہے sits بات اگر آپ کو anal fissure ہو گیا ہے تو مل دوار کی سکھائی دن میں 3 سے 4 بار ضرور کریں اور خاص کر لیٹرنگ جانے کی بات تو آپ اسے کریں ہی اس سکھائی سے مل دوار کی سوجن کم ہو جاتی ہے اور درد میں بھی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائیٹ میں موسمی کھٹے فل شامر کر سکتے ہیں جس میں ویٹامین سی کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ ویٹامین سی شریر کے کسی بھی گھاو کو بھڑھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے اس لئے یہ ویٹامین سی بہت ضروری ہے دوستو اگلا ضروری ٹپ ہے میڈیٹیشن یہ اس لئے ضروری ہے دوستو کیونکہ اپنے کو ریلاکس رکھنا بہت ضروری ہے روز مرہ کے سٹریس کو مینج کرنا بہت ضروری ہے لیٹرن جب بھی جائے ریلاکس ہو کر جائیں کبھی بھی جلدی بازی نہ کریں زور نہ لگائیں سمید دیں جیون میں ایک positive attitude اپنا ہے اور دوستو پھر دیکھئے کمال یہ سن کر آپ کو اٹپٹا لگ سکتا ہے کہ anal fissure positive attitude اور meditation ان سب کا کیا relation ہے پر دوستو تناو کا ہمارے شریر میں ہو رہی ہر سمسیہ سے connection ہوتا ہے اس لئے اپنی lifestyle میں yoga meditation pill ان سب کو ضرور شامل کریں تو دوستو یہ تھی جانکاری anal fissure کے علاج کے بارے میں دوستو اگر آپ کے lettering میں خون آتا ہے اور اس کے anal fissure کے علاوہ بھی کئی اور کارن ہو سکتے ہیں اور آپ لیٹن میں خون کے کارن کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو right میں دیئے ویڈیو پر آپ ضرور کلک کریں اور اگر آج کے ویڈیو آپ پسند آیا دوستو سے like ضرور کریں اور زیادہ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی جانکاری سے update رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل ڈائیو کل کو ضرور سبسکرائب کریں باقی بھارت کے سرویش ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے لیے آپ اوپر دیئے گئے نمبر پر سمپر کریں دنیواد